بسم اللہ الرحمن الرحیم سپریم کورٹ کا پنشنر کے حق میں بڑا فیصلہ اور ریویو بھی خارج کر دی گئی ساتھ ساتھ پنشنر کو ساٹھ ارب بقایجات ادا کرنے کا حکم دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ میں پنشنر فاتح پنشنر کے ساٹھ ارب بقایجات ایک مہینے میں ادا کرنے کا حکم ادا نہ کرنے کی صورت میں کنٹیمٹ آفو کورٹ لگائے جائے گی یہ آج پنشنر کے لیے بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے بہت بڑی بات ہے دوہزار پندرہ سے یہ لوگ کیس لڑ رہے تھے ان لوگوں کو بورڈ آف ڈاریکٹر کے تحت ان کے پنشن کو سیونٹی پرسنٹ سے کٹ کر کے تھرٹی پرسنٹ پے ان کو پنشن پے کیا گیا یہ ادالتو کے چکر لگاتے رہے اور یہاں تک کہ آج سلبان اکرم راجہ وکیل تھے ان کے انہوں نے ان کا کیس جیت کر ان کو ایک توفہ دیا ہے پلیز اگر چینل میں آپ نیو ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بائی لائکن کو پریس کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا سلبان اکرم راجہ کا کہنا ہے کہ آج جتنے بھی میں نے کیس لڑے ہیں اپنی بتیس سالہ عدالتی تاریخ میں آج یہ کیس جیت کر مجھے سب سے زیادہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ میں نے ان حقداروں کو ان کا حق دلوایا ہے اور امائد کرتا ہوں کہ انشاءاللہ ان کا حق ملے گا یہ کیس تھا گیارہ ہزار پنشنر کا سٹیٹ بینک آف پاکستان کے نیشنل بینک آف پاکستان کے پنشنر تھے ان کو نیشنل بینک آف پاکستان نے سیونٹی پرسنٹ کی بجائے تھرٹی پرسنٹ پنشن دے دیا تھا بیسک پے کا اور ان نے کیس کی تھی آخر کار آج یہ جیت گئے ان کو جیت مبارک اور ان کو یہ بقایا جات انشاءاللہ ان کو ملیں گے اور یہ ان کے لئے آج تاریخی دن ہے اور ان کے خوشی کے جذبات تھے یہاں تک کہ کچھ لوگوں کے خوشی سے آنسو بھی نکل آئے اللہ پنشنر کے لئے آسانیاں پیدا کرے اللہ پنشنر کو اپنے مقاصد میں قائمیاب کرے اللہ پنشنی